حضرت عبوظ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے فرماتے ہیں انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی الشیطا کہ حضور باپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر نکلے والبرک یتہافت درختوں کے پتے گر رہے فأخذ بغسن من شجا تو آپ نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا فجعل ذالک الورغ یتہافت تو اس ٹہنی کے پتے گرنے لگے فقالا یا آبازر تو حضور نے فرمایا اے عبوظر قلتو یا رسول اللہ تو میں نے کہا ذا بی رسول فرمائیں کیا ہوں میں قائل تو حضور نے فرمایا انہا العبد المسلم لئی صلی اللہ علیہ وسلم لئی صلی اللہ علیہ وسلم لئی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان والا اسلام والا بندہ نماز پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لئے فَيَتَحَافتُ عَنْ مُزُنُوبُوْا تو اس سے اس کے قناع ایسے ہی جھڑتے ہیں کَمَا يَتَحَافتُ عَذَ البَرَا عَنْ حَذِهِ الشَّعَا جیسے یہ پتے اس درخت سے جھڑتے ہیں حدیث پاک کے اندر نماز کی فضیلت کس اعداباٰ سے ثابت ہوتی ہے کہ سردی کے موسم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور ایک باغ میں یا ایک علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں پر کچھ درخت ہیں موسم سردی کا ہے تھنڈی تھنڈی ہوایں چلتی ہیں اور اس کی وجہ سے درختوں کے پتے گلتے ہیں اور بعض بعض درختوں پر ایک بھی پتہ باقی نہیں رہتا تو ایک مرتبہ نکلے ایک درخت کی تہنی کو پکڑا ساتھ میں حضور کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو بھی تشریف فرمایا جب حضور نے درخت کی تہنی کو ہاتھ میں لیا تو اس کے کچھ پتے گلنے لگے آپ نے اس تہنی کو پکڑ کے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا یا ابا ذر اے ابو ذر سنو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے فوراں کہا یا رسول اللہ فرمائیں کیا ہو میں حضور نے فرمایا کہ جب ایمان والا بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی چھڑتے ہیں اور گرتے ہیں جیسے اس درخت سے اور اس تہنی سے پتے گرتے ہیں یہ نماز کی فضیلت ہے یعنی نماز کی پابندی کرنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ ماف کر دیتے ہیں اب حدیث کے اندر دو چیزیں سمجھنی پہلی چیز کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کے ساتھ ایک جملہ اور استعمال کے فرمایا کہ اس نماز سے نمازی کا مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کی مشنودی ہوگی جو نمازی اللہ کی رضا اللہ کی مشنودی کی نیت سے نماز پڑھے گا اس کو یہ فضیلت ملے گی لہذا جو نمازی اس نیت سے نماز پڑھے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں نمازی کہلائے وہ اس فضیلت کا حق دار نہیں جو آدمی اس نیت سے نماز پڑھے کہ لوگ اس کے نمازی ہونے کی وجہ سے اس کا اکرام اور احترام کرے اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں جو شخص اس نیت سے نماز پڑھے کہ وہ معاشرے میں اور سماج میں معذر اور حصددار آدمی سمجھا جائے اور لوگ اس کی کمیوں اور ہوتائیوں کو اس کی نماز کے پردے کے پیچھے چھپا لیں تو وہ آدمی بھی اس فضیلت کا حق دار نہیں حالانکہ یہ ساری چیزیں تو نمازی کو حاصل ہو ہی جاتی ہیں جو آدمی نمازوں کا پابند ہوتا ہے اس کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں لیکن اس کی نیت ان چیزوں کے حاصل ہونے کی نام جو آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں محبوب بھی ہوتا ہے وہ ہر دل عزیز بھی ہوتا ہے لوگ اس کا اس کے نمازی ہونے کی وجہ سے اکرام بھی کرتے ہیں چھوٹی موٹی گلتیوں سے دل بزر بھی کرتے ہیں اور اپنی بڑی اور اہم باتوں میں اس سے صلاح و اشورہ بھی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو اس کو حاصل ہو جاتی ہیں لیکن اگر اس نے ان چیزوں کو نماز کا مقصد بنا لیا تو اس کو اس فضیلت کا ثواب نہیں ملے گا اسے یہ فضیلت حاصل نہیں ہو مقصد تو اس کا یوڈیدو بھی ہا وجہ اللہ اللہ کی ذات ہو مقصد اللہ کی رضا ہو مقصد اللہ کی خوشنو دی ہو مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو تب جاکہ یہ فضیلت ملے گی کہ اس کے گناہ ایسے جھڑیں گے جیسے ہواوں کے چلنے سے درختوں کی پتے جھڑتے ہیں اس کے گناہ ایسے گریں گے جیسے ہواوں کے چلنے سے درختوں کی پتے گرتے ہیں